بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھجور مزید ہوں ساتھ ساتھ ڈالوں گو پھر میں آپ کو بتہوں گا گرینڈری اڈال آدمی کھجوڑ ڈال دیا یہ دیکھیں یہ ہے املی کا پلپ جو نکالا ہوتا ہے وہ اس کی گھٹلیاں ساری میں نے نکال دی ہیں اور اس کا جو گودہ تھا وہ سارا اس کے اندر میں نے ڈال دیا یہ میں ڈال رہی ہوں گوڑ آپ چاہے تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی ڈال لیں یہ میں نے کھوڑ ڈال دیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا پانی یہ پانی ڈال دیا اب میں اس کو کروں گی گھرینٹ یہ دیکھیں جو گھرینٹ کی ہے میں نے کھجور انگلی گھوڑ اس کو میں نے پکانا ہے ابھی اور بھی چیزیں اس میں ڈالنے ہیں وہ اس میں ڈال دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب جب آپ گرینٹ کرتے ہو تو آپ کو گاڑی لگتی ہے نا تو آپ اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہو تاکہ اس میں پکنا بھی ہے تو جتنا اس میں پکنا ہے تو آپ پانی تھوڑا ڈال دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھا آپ اب یہ پک کے تھوڑی تو گاڑی ہو جائے گی مللہ رحمن الرحیم یہ دیکھیں جی جو کالا نمکوں کو ڈال لیں اس کے ورے ایک ٹی سپون کے برابر آپ نے ڈالنا ہے اور یہ جو کٹی لال میرٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر دیکھیں جی ایک ٹی سپون کے پہنے میں وائیڈ نمک یہ بھی بک تھوڑا سا یہ دوسرا بھی ڈال دیا نا اس لیے پھر یہ پکے گی جب تیار ہو جائے گی پھر میں آپ سے ملوں گا خجور کی چٹنی ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں اس طرح کے آپ نے رکھنی ہے اس نے ابھی ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور اس کو میں نکالتی ہوں ایک بول میں جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر اس کو میں جار میں ڈال کر رکھوں گی خجور کی چٹنی برکل ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اس کو میں ڈال دیں جار میں آپ نے بنانی ہے تو آپ اسی طرح بنائیں میری ریسپی پر بنائیں تو بہت مزے کی بنیں گی یہ ایک اور چیز ہے ایملی کی جو بناتے ہیں وہ اور ہے یہ جو بناتے ہیں یہ خجور کی یہ اور چیز ہو جاتی ہے اس کے ذائقے میں بھی فرق ہے آپ بھی اسی طرح بنائیں کھائیں مزے کریں جو نیو ہے میرے چینل پر سسکرائب ضرور کریں سسکرائب بنائے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھ کرو پھر ملیں گے کسی ایسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ